ہلو پرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل لیلی شیرز فوڈ آج ہم بنانے جا رہے ہیں پیزا جو بلکل الگ طریقے سے ہم بنائیں گے یہ کافی ٹیسٹی ہے ہیلتھی ہے اور ایزی ہے جھٹ پٹ بن جاتا ہے اسے ہم میدہ سے نہیں سوجی سے بنائیں گے تو چلیے جھٹ پٹ سے ہم اپنا ہیلتھی پیزا بناتے ہیں پیزا بنانے کے لیے میں نے ایک کپ سوجی لیا ہے اسے مکسر گرینڈر میں ڈالیں گے ساتھ میں ہارپ ٹیسپون نمک ڈالیں گے ہارپ ٹیسپون بیکنگ پوڈر ڈالیں گے ایک چھٹکی سوڈا ڈالیں گے اور اس کا باریک پوڈر بنا لیں گے یہ دیکھئے پوڈر بن کے ریڈی ہے اب ایک بول میں ہم اسے ڈالیں گے ساتھ میں ایک ٹیسپون چینی ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون دہی ڈالیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے جب یہ مکس ہو جائے گا اب ہم اسے تھوڑا تھوڑا پائیں ڈال کے اس کا ڈو ریڈی کر لیں گے آپ چاہیں تو گنگنے پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈو کو بالکل سوفٹ ہمیں گوننا ہے تھوڑا تھوڑا پائیں ڈال کے ہم اس کا ڈو ریڈی کر لیں گے یہ دیکھئے پرینڈز ہمارا ڈو اب ریڈی ہے اب ہم اسے ڈھک کے رکھ دیں گے 10 منٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے 10 منٹ بعد اب ہم اس کا پیزا بنائیں گے جو کافی ہلتھی اور ٹیسٹی بنے گا ڈو ہمارا سیٹ ہو رہا ہے اب ہم پانیر کی ٹاپنگز ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پانیر لیں گے اسے کیوبز میں کاٹ لیں گے اس طریقے سے سارے پانیر کو ہم کٹ کر لیں گے اب ایک بول لیں گے جس میں ہم 1.5 تیسپون نمک 1.5 تیسپون میچ پوڈر 1.5 تیسپون ہلدی 1.5 تیسپون گرم مسالہ اور 1.5 تیسپین آئل ڈال کے اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اب اس میں سارے پانیر کو ڈالیں گے اور یہ دیکھئے پورے مسالے میں کوٹ ہو گئی پانیر ہماری ریڈی ہے ہوم میٹ پیزا سوس اور یہ ہماری ویجز کٹ کے ریڈی ہے یہ دیکھئے ڈوبی ہمارا ریڈی ہو گیا اسے ایک بار اور ہم ہاتھ سے اس طریقے سے ساپٹ کر لیں گے اب ہم اسے ایک موٹی روٹی کی طرف بیل لیں گے جب یہ بیل جائے گا تب ہم اسے ایک پاک کے ساہتہ سے اس میں کہیں کہیں اس طریقے سے کر دیں گے تاکہ ہماری جو پیزا بیس ہے وہ پھولے نہیں اب ایک پین گرم کریں گے اس میں ایک ٹی سپون بٹر ڈالیں گے جب یہ اچھے سے ملٹ ہو جائے گا تب ہم اسے اپنا پیزا بیس ڈالیں گے اور اسے ڈککن لگا کے دو منٹ کے لیے کوک کر دیں گے دو منٹ بعد ڈککن اٹھا کے اس پر ہاف ٹی سپون بٹر لگائیں گے اور اسے پلٹ دیں گے ایک طرف سے یہ رڈی ہو گیا ہے اب ہم اس پر پیزا سوس لگائیں گے پیزا سوس ہوم میڈ ہے جو میں نے گھر پر بنایا ہے اس کی ریسپی میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اچھے طریقے سے ہم پورے پیزا بیس پر پیزا سوس لگا لیں گے یہ دیکھئے اب ہم اس پر موزیرلا چیز ڈالیں گے اچھی طریقے سے پورا چیز ڈال کے بیس کو کور کر دیں گے یہ دیکھئے اب ہم اس پر اپنی ویڈیز ڈالیں گے سب سے پہلے میں نے اس کے اوپر ٹامٹر ڈالا ہے آپ جس طریقے سے چاہیں آپ اس کی ٹاپنگ کر سکتے ہیں اب ہم اس پر کیپسکم ڈالیں گے یہ دیکھئے فرنڈز یہ دیکھنے میں کتنا بڑیاں لگ رہا ہے اب ہم اس پر میرینیٹ کیا ہوا جو ہمارا مسالہ پنیر ہے اس کو ڈالیں گے اب ہم اس پر بھر بھر کے چیز ڈالیں گے اس طریقے سے ہماری ٹاپنگز کمپلیٹ ہو گئی اب ہم اسے ڈککن لگا کے پانچ منٹ کے لئے کوک کریں گے پانچ منٹ بعد ہم اس پر تھوڑا سا پانی اس طریقے سے سپریٹ کر دیں گے جس سے ہمارا پیزا چپکے نہیں یہ دیکھئے دس منٹ بعد ہمارا پیزا بلکل ریڈی ہے سرف کرنے کے لئے اب ہم اس میں چیلی فلیکس اور ینو ڈالیں گے یہ دیکھئے ہمارا چیزی برسٹ پیزا بلکل ریڈی ہے چلیے اب میں اسے کارڈ کے آپ کو سرف کر کے رکھاتی ہوں یہ بہت ہی ہیلڈی یمی ٹیسٹی انڈیلیشیس پیزا بن کے گھر پہ ریڈی ہو گیا ہے آپ ایک بار سے ضرور ٹرائی کریں ہومیٹ پیزا سب کو بہت پسند آئے گا ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ہیٹ کرنا نہ بھولیں میں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ ہوں گی اوکے بائی ٹیک کیر فرینڈز